اسلام علیکم guys welcome back to my channel کیسے میرے ویورز میں آج آپ کے لئے بہت مزیدار چکن کے تکے کی ریسپی لائی ہوں اور اس چکن دکہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اور بہت ہی زیادہ ایزی ہے guys اس کے لئے میں چکن کے جو ہیں انلی لیک پیس لی ہیں اور میں تھوڑی سی عام بوٹی بھی لے لوں گی ویسے لیک پیس بیسکلی بنانا بتا رہی ہوں میں آپ کو guys میں نے بھی اس میں کچھ بھی نہیں کیا جس سرکہ لگا کے رکھا ہوا ہے واش کرنے کے بعد اور اس میں ہم تھوڑی سی لیک پیس میں جو ہے چھوڑی کے ہیلپ سے کٹ لگا لیں گے کٹ ہم اس لئے لگائیں گے تاکہ ہم جو مسالہ لگائیں وہ اس کے اندر ایزی لی پھڑ جائے guys دیکھیں میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اس کے لئے 4 سپون اور جو ہے کٹا بھونا زیرہ لوں گی لال مرچے لوں گی لال مرچے میں بہت کم ڈالوں گی اگر آپ کی فیملی میں زیرہ ڈالے جاتے ہیں تو آپ زیرہ بھی لال مرچے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے سویا سوز جو ہے میں دو سپون ڈالوں گی چلی سوز بھی دو سپون ڈالوں گی اور ہم میں اس میں جو ہے تھوڑا جو میں نے سرکہ پیلائٹ کیا تھا تھوڑا بات میں بیٹھ کروں گی ٹھیک ہے guys پھر میں اس میں پپیتہ بلکل بھی نہیں لگاؤں گی نہ کچھری بارڈر لگاؤں گی چکن میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چکن جلدی کل جاتی ہے اور اس کو میں پورے ایک دن کے لئے مسالہ لگا کے رکھ دوں گی اور نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے guys پس نارمل سے اس میں مسالے لگایا ہیں ہم نے اور ہم اس کے اندر اس کو اچھی طرح کوڈنگ کر دیں گے ٹھیک ہے guys اور جو ہے فوڈ کلر میں اس میں اب بھی نہیں لگاؤں گی اور اس کو میں ایک دن کے لئے مسالہ لگا کے رکھ دوں گی میں نے اسے فریش سے نکال لیا ہے مسالہ میں نے اس کو کل لگا کے رکھا تھا اور مسالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے کہا کیسے کل دل لگایا ہے پر میں اس میں فوڈ کلر آئٹ نہیں کیا ہے اب میں فوڈ کلر اس میں آئٹ کروں گے اگر فوڈ کلر لگا کے ہم اس میں رکھ دیتے تو اس میں کڑوہ ہاتھ آتی ہے ٹھیک ہے guys یہ میں نے بھی لگا ہے اور یہ میں جو ہے ویڈاوٹ گلپس ہی کام کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ گلپس پہن سکتا ہے پر میں ویڈاوٹ گلپس ہی کرتی ہوں کیونکہ مجھے کمفورٹیبل رہتا ہے دیکھیں میں نے کٹس اس لیے لگایا تھے کیونکہ اس میں کٹس تکان سے مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا اویل میں نے پین میں لگا لیا ہے اب میں اس کو پین میں رکھ رہی ہوں اور اس کو سیلوں آج بار پکائیں گے ورنہ جو ہے یہ لیکس پیس ہیں وہ پچھے رہ جائیں گے اور چارکول میں نے لے لیا ہے دیکھیں guys میں نے وون سائیڈ جو ہے پلٹ دیا ہے یہ والی رہ گئی ہے یہ میں آپ کو لکھا دوں یہ بھی میں پلٹ دوں ٹھیک guys کیونکہ اس میں مسالہ جو ہے اجن پہلے سے لگاوا ہے تو یہ آٹومیٹک ساپس ہو چکی ہیں پر جو لیک کا یہ سائیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے دنے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے اب ہم اس کو اور دس میر پاکائیں گے ہم نے اس کو دھکا تھا تو جو ہے اس نے جو ہم نے مسالے لگایا تھے وہ تھوڑے سے الگ ہو چکے ہیں پر اس کا جو سی فلیور ہے وہ اس کے اندر آ چکا ہے اور جو ہے اب یہ بہت اچھے سانا ٹینڈر ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی پین سے ہٹا کے چولے پہ ڈائریکٹ اس کو سیکھیں گے ٹھیک ہے guys دیکھیں guys اب اس طرح ہم اس کو چولے کی آنچ پہ سیکھ لیں گے اگر آپ کے سبیلی ٹکو والا چولے وریابل ہو تو آپ اس سے اس کی سیکھ لیں میں ابھی نوربل چولے پہ اس کو سیکھ لیں دیکھیں guys یہ والے ٹکے جو ہیں ریڈی ہو گیا ہیں ہم انہیں اور رکھیں ٹھیک ہے guys پھر ملتے ہیں آپ سے دس میرے بعد اب میں اس کو لڑھگ دوں گے guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھی صاف بھی ہے اور گریل بھی ہوئی بھی ہے دیکھیں آپ سبر جس سے چوسے سے فلیور ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کو جلانے سے جو ہوگا چولے پہ اس میں بلکل ٹکے والا فلیور آئے گا اور اس میں میں نے اس موق دی دی یہ بار میں ٹھیک ہے guys یہ دیکھیں guys مزے دار دھان دھار چکن ٹکہ تیار ہو گیا ہے میں نے اس کے ساتھ رائتر سرف کیا ہے پرانٹھے بنایا ہیں آپ کی مرضی آپ کچھ بھی بنا سکتا اور میں نے اس کے ساتھ ایک سوس پہ ریڈی کیا ہے پر ابھی میں اس کو دوسرے برطن میں شفٹ نہیں کر سکتی کیونکہ guys ابھی جو ہے میری فیانیلی کھانا 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 لیے بیٹھی بھی ہے اور آپ کو بتائے آج حج کا مبارک دن ہے تو اس کے بھی فرائس پورے کرنے یہ دیکھئے یہ میں نے مائنیس کیچپ اور چیلی سوس سے بنایا ہے میں اس کو بھی بعد میں ریڈی کرتی ہوں I hope guys آپ کا ہماری یہ ایزی سی مزیزار سی ریسپی پسند آئے گیا اگر ریسپی پسند آئے تو پلیس 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 ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے آسان اور ایزی ریسپ کے ساتھ جب تک کہ نے فیانیلہ اللہ حافظ